لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمن میں جو آج آپ کے سامنے واقعہ پیش کر رہا ہوں ایسا واقعہ ہے کہ بندے کو ہلا دیتا ہے اندر سے اور بندہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے یار میں کیا کر رہا ہوں میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں میں سادگی کا درست دیتا ہوں لیکن میں اپنی زندگی میں سادگی کہاں اختیار کر رہا ہوں عجیب بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ازراح نصیحت اعلان کیا کہ میں تم کو خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں جو آدمی میرے اندر کوئی عیب جانتا ہو وہ اس عیب کو مجھ سے ضرور بیان کرے یہ اعلان ہوتے ہی ہر طرف شور و غل مچ گیا آوازیں بلند ہونے لگے حضرت عمر میں ہے حضرت عمر میں ہے عمر اپنے عیب ڈھونڈ رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی ہمیں تو عمر میں کوئی عیب نظر نہیں آتا اسی حسنہ میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا عمر آپ کے اندر میں نے دو عیب دیکھے ہیں یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرف متوجہ ہوئے علماء لکھتے ہیں کہ چہرہ اس وقت آپ کا خوشی سے دمک اٹھا اور مسکرانے لگے اللہ اکبر اور ہم سے کوئی ایک تیڑی بات کر دے تو ہم زندگی بھر اس سے بات نہیں کرتے ہمارے ہاں کسی کو تھوڑی سی مراد مل جائے تو وہ کسی سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا کوئی اس کو نصیحت تو بہت بڑی بات ہے یا حضرت عمر جیس آدمی جس کی حکومت اتنی وسیع کہ دنیا نے ایسی حکومت نہ دیکھی ہو ان کا چہرہ دگمگا اٹھا تو کہنے لگے بتا تو صحی اللہ تجھ پہ رحم فرمائے کون سے عیب دیکھیں تاکہ میں اپنی اصلاح کروں اس آدمی نے کہا ایک تو یہ کہ آپ کے پاس دو قمیسیں ہیں ایک قمیس پہنتے اور دوسری اتارتے ہیں ضرورت تو انسان کی ایک قمیس سے بھی پوری ہو جاتی ہے پھر آپ کبھی کبھی ایک وقت میں دو قسم کے کھانے بھی کھاتے ہیں حالانکہ ایک عام آدمی کے لیے ایک وقت میں صرف ایک قسم کا کھانا کھانا ہی بہت ہے تو آپ یہ جو دو کام کرتے ہیں یہ جا آپ کے دو عیب ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اب آپ ہماری اپنی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کپڑوں سے علماریاں بھری پڑی ہیں لیکن شکر اور قناعت پھر بھی نہیں ہیں ہم ایک وقت میں دستخان پہ دسترہ کے کھانے کھاتے ہیں لیکن اللہ کا شکر پھر بھی نہیں ہے اب آگے سنیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہنے لگے خدا کی قسم اب میں دو قمیسوں اور دو طرح کے کھانوں کو ہرگز جمع نہیں کروں گا چنانچہ آپ اس پر قائم رہے یہاں تک کہ اپنے رب سے ملاقات فرمائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس واقعہ کو طبقات ابن سعید کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر 293 پر بھی روایت کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کو ابن الجوزی نے المناقب میں صفحہ نمبر 173 پر بھی روایت کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں